بسم اللہ الرحمنیم اسلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک بچوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو ماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ساری اپگیٹس آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے تو آج ریزلٹ آئے ہیں جی میٹرک کلاس کا ٹین کلاس کے بچوں کا وہ بچے جن کے مارکس اچھے آئے ہیں میری طرف سے ان کا مبارک بات اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آگے بھی ان کے مارکس اسی طریقے سے اچھے ہیں گے اب ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں اسپیشلی وہ بچے جن کے مارکس ان کی ایکسپیکٹیشن سے کام آئے ہیں اب ان کو کیا کرنا چاہیے دوسرا اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کو سیپلی آگئی ہے پہلی بار یا دوسری بار اب اس کو کیا کرنا چاہیے کیا وہ سیپلی کے ساتھ یا وہ ایمپرویمنٹ کے ساتھ کیا وہ کالج کے اندر ایڈمیشن لے سکتا ہے آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے تو جی وہ بچہ جس کے مارکس کم آئے ہیں میں وہ زیادہ چاہ رہا تھا اب اس کے مارکس کم آگئے ہیں ایک آپشن تو اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ ری چیکنگ کروا سکتا ہے بورڈ میں دوبارہ اپنے پیپر کی ری کاؤنٹنگ کروا سکتا ہے اس کے اوپر میری ایک ٹیٹیل ویڈیو مجود ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہو دوسرا اپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اپنے مارکس ایمپرویو کر سکتے ہو ایمپرویمنٹ کرنے کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ اگین داخلہ بھیجنا ہے سیکنڈ انوال اگزام کے اندر اور آپ سیکنڈ انوال اگزام میں اپیئر ہو کہ اپنے مارکس ایمپرویو کر سکتے ہیں اس سے آپ کی ڈگری کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو فائدہ ہی ہوگا اور اس میں بچے پھر پوچھتے ہیں کہ سر ہمارا سال تو ضائع نہیں ہوگا آپ کا سال بھی ضائع نہیں ہوگا آپ جو ہے وہ کالج کے اندر ابھی ایڈمیشن بھی لے سکتے ہو اور ساتھ ساتھ اپنے مارکس ایمپرویو بھی کر سکتے ہو آپ کے پاس اپشن مجود ہے اب ایک اور آپشن بھی ہے میرے حساب سے اگر آپ کے مارکس تھوڑے بہت کم ہیں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑے زیادہ آنے چاہیئے تھے بٹھوڑے سے کم آگئے ہیں تو میں اگین آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو یہاں مارکس ایمپرویو کرنے کی ضرور نہیں ہے جو آپ کنسنٹریشن ادھر لگاؤگے اس سے بہتر ہے کہ آپ وہی کنسنٹریشن اپنی وہی اپنی سٹرگل جو ہے وہ آپ اگین جو آپ کے فرسٹ ایل میں آپ نے ایڈمیشن لے لیا ہے اس کے اندر آپ کریں محنت تاکہ اس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ مارکس لیں اور آگے جو آپ کا فیوچر ہے وہ سارا اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے انٹر کے مارکس کے اوپر اس لیے اب اگر تھوڑے کم مارکس آگئے ہیں تو آپ کو گبرانے کی ضرور نہیں ہے ایک اور ہے جی ساتھ وہ بچہ جس کو پہلی بار سیپلی آگئی ہے یا اگین اسے سیپلی آگئی ہے تو اب وہ کیا کرے بیٹا آپ کے پاس ایک اگین ایک اوپشن مجود ہے جس سے آپ کا سال بھی ضائع نہیں ہوگا جس سے آپ اپنی پڑھائی کالج کے اندر کانٹینیو کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے وہ سیپلی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کالج کے اندر داخلہ بھی لے سکتے ہیں اور دوہزار چھبیس میں کسی سال ضائع کیے بغیر آپ فسٹر کے پیپر بھی دے سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے یہ کلاس فیلو ابھی پاس ہوئے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے ابھی سیکنڈ ایمال اگزام ہوں گے سیکنڈ ایمال اگزام کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ وہ کب سٹارٹ ہونے لگے ہیں اور اس میں آپ نے داخلہ کیسے بھیجنا ہے آپ کے ریزارٹ کے فورٹی ڈیز کے بعد یہ اگزام ہوتے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں نے اگین سیپلی کا داخلہ بھیجنا ہے جس کو پہلی بارہ یا وہ پہلی بار بھیجے گا جس کو دوسری بارہ یا تیسری بارہ یا وہ اگین داخلہ بھیجے گا اور اس سیکنڈ ایمال اگزام کے اندر آپ پیپر ہوں آپ تھوڑی سی محنت کریں اور اس کے بعد جانا آپ کا ریزارٹ آئے گا سیکنڈ ایمال کا اور بورڈ آپ کو اگین موقع دے گا کہ آپ ریجسٹریشن کروائیں فسٹر کے اندر سال ضائع کیے بغیر تو آپ اپنے کالیج کے اندر یہ گورمنٹ کالیج میں تو آپ کو ایشو ہوگا کیونکہ وہ داخلہ نہیں دیتے نارملی لیکن جو پرائیویٹ کالیجز ہیں انہوں نے چونکہ آپ سے فیس لینی ہے اس لیے آپ نے ابھی اپنا ایڈمیشن کروا دینا ہے ابھی بھی کروا سکتے ہو جب آپ کا سیپلی کا ریزارٹ آ جاتا ہے تو سیپلی کے ریزارٹ کے بعد بھی بہت سارے کالیج جو ہے بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں اس میں بھی آپ اپیر ہو کے آپ فسٹر میں داخلہ لے لوگے تو یہ آپ کے پاس اگین ایک چانس مجود ہے جس سے آپ کا سال ضائع نہیں ہوگا اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس دفعہ آپ اچھی میند کریں گے اور آپ کا ریزارٹ اچھا آئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ